تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس ڈاٹا ہے ایکسل میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا ڈاٹا ہے ہماری شیٹ میں اور اگر ہم اس ڈاٹا کو پرنٹ کرنا چاہے تو پرنٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول پی پریس کرتے ہیں تو پرنٹ کی کماند آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹا دیکھیں پورا پرنٹ نہیں ہو رہا تقریباً یہ 22 پیجز میں پرنٹ ہو رہا ہے مطلب ڈاٹا دیکھیں دسمبر تک ہی پرنٹ ہو رہا ہے 2021 کا اور باقی کا ڈاٹا دیکھیں پرنٹ نہیں ہو رہا اور باقی کا ڈاٹا دیکھیں نیکس شیٹ میں یہاں پر شیفٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں چیئے کہ یہ سارا ڈاٹا ہمارا ایک شیٹ پر پرنٹ ہو جائے مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک پورا جاتا ہمارا ایک شیٹ پر پرنٹ ہو جائے اور کنٹینویشن میں ہماری شیٹس یہاں پہ پرنٹ ہوتی رہے تو اس کے لئے بہت سیمپل سی سیٹنگ بتاتا ہوں لیکن اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سیمپل سیٹ ٹریک جس کی مدد سے آپ اپنی ڈاٹا کی سیٹنگ بہت جلدی یہاں پہ کر پائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو بتا ہے آپ کا ڈاٹا کافی زیادہ ہے اور آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو پوری شیٹ پر اپنا ڈاٹا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیج کا یہاں پہ سائز سیٹ کر لینا ہے تو پیج کا سائز سیٹ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ پیج لیاوٹ کے ٹیب میں جانا ہے اور یہاں پہ پیج سائز کا آپشن ہے پیج سائز کا آپشن جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ اے فور سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو سیکنڈ چیز کرنی ہے وہ آپ کی مارجن کی سیٹنگ تو جسٹ آپ نے مارجن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے مارجن آپ نے نیرو کر لینا ہے تاکہ جب بھی آپ کا ڈارٹا دیکھیں جیدہ آئے یا جیدہ آپ کا پرنٹ ہو تو آپ کو تھوڑی سی جیدہ جگہ مل جائے اس کو پرنٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ نے ایک سیٹنگ اور کرنی ہے وہ آپ کی اورینٹیشن کی تو اورینٹیشن آپ نے یہاں پر لینڈسکیپ رکھنی ہے اب جیسے کہ اگر آپ کے پر دارٹا جیدہ ہو تو آپ کا دیکھیں آپ نے پورٹریٹ میں نہیں رکھنا تو ہم نے یہاں پر سیلاکٹ کر لیا لینڈسکیپ جب آپ کے یہاں پہ یہ ٹین سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے ویو ٹاب میں ویو ٹاب میں جانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ پیج بریک پریو میے اب بھی دیکھیں یہاں پہ ترین پریویو کے بٹنس پل جائیں گے آپ کو تو آپ نے سب سے ایک دیکھیں نورمل ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے جو سیکنڈ آپ کو یہاں پہ پیج بریک پریک پریو ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کو یہاں پر پیج بریک یہاں پر ڈیوائیڈ ڈک جائے گا مطلب یہ ڈاٹڈ لائن ڈک جائے گی جس کی مدد سے آپ ریکنیز کر پائیں گے کہ کونسے پیج پر کونسا ڈاٹر آپ کا پرنٹ ہو رہا ہے ایکچولی مطلب یہ پیج ون ہے اس کے بعد نیچے سکرول کریں گے پیج تو یہ والا پیج تھرٹین اب ہم چاہتے ہیں دوستو جو ہمارے دسمبر تک جو 2022 کا ڈاٹر وہ بھی ہماری پیج ون پہ ہی آ جائے تو اس کے لئے جیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈاٹڈ لائن پہ اپنا کرسر لے کے جانا ہے تو یہ کرسر دیکھیں دبل ایرو میں یہاں پہ بدل جائے گا تو آپ نے اس کو کلک کر کے مطلب لے فلک کر کے ڈریک کرنا ہے اس طرف اور وہاں تک ڈریک کرنا ہے جہاں پہ تک آپ اپنا ڈاٹر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیج میں تو جیسے ڈریک کر لیا تو آپ دیکھیں گے یہ والا آپ کا پورا پیج ون میں ارجسٹ ہو گیا ڈاٹا اس رنگ سے دوستو نیچے دیکھیں آپ یہ آپ کا پیج ٹو آ گیا اور یہ آ گیا آپ کا پیج ٹری اب میں اس کو یہاں پہ آگئی نارمل ویو میں جاتا ہوں اور اپنے کی بوڈ سے کنٹرول پی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹا دیکھیں پورے پیج میں یہاں پہ پرنٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی دیکھیں ایک دکھر آ رہی ہے کہ ہمیں جو اوپر کی ہیڈر رو ہے جو ڈاٹا کی وہ اگر ہمیں چیز نیکس پیج میں بھی مطلب تاکہ ہمیں کنفیوجن نہ رہے کہ کونسا ڈاٹا کہاں پہ لکھا ہے اور جب بھی ہم دیکھیں بہت سارا ڈاٹا یہاں پہ پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتے ہیں کہ جو ہیڈر رو ہے وہ ریپیٹیڈلی نیکس پیج اس میں بھی آ جائے تو اس کے لئے آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے تو ایک سیٹنگ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ جانا ہے پیج لیاؤٹ میں ٹھیک ہے پیج لیاؤٹ میں جانے کے بعد آپ کو ایک آپشن ملے گا یہاں پہ پرنٹ ٹائٹلز کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پرنٹ ٹائٹلز میں ملے گا روز تو ریپیٹ ایڈر ٹاپ تو جسٹ آپ نے اس پہ جو ایرو کی ہے اس پہ کلک کر کے اپنی روز سیلیکٹ کر لینی ہے تو میں نے یہاں پہ فرسٹو روز سیلیکٹ کر لی جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ہر پیج پہ اس قرآن اگر میں یہاں پہ اس ایرو پہ کلک کرتا ہوں اور اوکے پریس کرتا ہوں اور اوکے پریس کرنے سے پہلے تھوڑی سی سی سیٹنگ ہے اگر آپ گریڈ لائن پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ملکہ جو لائنس کے ساتھ اپنا ڈاٹر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس گریڈ لائنس کو بھی یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرسٹو جو روزے وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ ہمیں یہ سٹارٹر میں بھی ریکوگنائز کرنے میں آسانی رہے اور تھرڈ رو میں بھی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہمیشہ دوستو کچھ نہ کچھ دیکھیں نیا سیکھتے رہے کیونکہ کیا پتا کون سی چیز کب کام آ جائے ویسے دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ایم ایس ورڈ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک تو ہمارا دیکھیں کورس لانچ ہوگے ایم ایس ورڈ بیسک ٹو ایڈوانس کورس وہ بھی صرف بہت ایس کورس میں صرف 99 کے لیے وہ آپ سب ہی کے لیے تو دیکھیں دوستو اس کو انرول کرنے کے لیے ہماری ویبسیٹ پہ جائیے creativelearningbyritage.in لنک دی ایم اینے ڈسکرپشن میں اور جا کے اس کورس میں انرولمنٹ کر لیجے آپ کو اس کورس میں بہت ساری پری ریکارڈڈ ویڈیوز ملیں گی جس کی مدد سے آپ کے بہت سارے concepts clear ہوئیں گے ایم ایس ورڈ کے اور چاہے آپ کوئی آفس میں کام کر رہے ہو تو یہ والا کورس آپ کے لیے کافی کام آئے گا تو ابھی دیکھیں اس کورس میں انرول کر لیجے اور سیکھیں ایم ایس ورڈ بلکل ڈیٹیل میں